گرافی ڈیزائن کو سیریس میں خوشحام دید اب ہم اڈوب فوٹو شاپ سیکھ رہے ہیں اڈوب فوٹو شاپ میں آپ کپی پیسٹ یعنی کسی ایک چیز کو وہ بہو اس کی دوسری نقل بنانا اور اس کو دوسری جہاں پر لگا کے چسپا کر دینا اسی طرح ٹرانسوار یعنی اس کے جو حجم ہے اس کو چھوٹا بڑا کر لینا وغیرہ کے جو ہے کام سار انجام دے سکتے ہیں اسی طرح مٹا لینا اور ایک اوبجیکٹ کو ایک چیز کو ڈوپلیکیٹ اس کی جیسی کپی کر لینا کے جو کام سار انجام دے سکتے ہیں تو آج کے سبق میں میں نے آپ کو جو ایمیج یعنی تصویر کے جو بنیادی فوٹو شاپ پر استعمال ہونے جالے قوائد ہیں ان کے بارے میں بتانا ہے تو اسے اگر آپ فوٹو شاپ میں نئے ہیں یا بلکر شروع کے جو اسپاک پہ ہیں تو یہ سبق آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا تو یہاں پر ایک فائل جو آپ دیکھ سکتی ہے یہ ہمارا جو پروجیکٹ کا فولڈر ہے اس میں موجود انٹرڈیکشن اور آسٹری ایمیج کے فولڈر کے اندر ایک فائل موجود ہے جو کہ کورس میں آپ کو مئی اثر ہوگی جیسے اس فائل کو کھولا جاتا ہے تو ہمارے پاس جو ڈیزائن میں ایک ایمیج نظر آ رہا ہے یہ ایمیج ہی دراصل راستری ایمیج کے لاتا ہے آپ فوٹو شاپ میں راستری ایمیج کے ساتھ کام کرتے ہیں راستری ایمیج کے اگر میں کسی تصویر کو زوم ان کرتا ہوں ہم دیکھیں گے کہ زوم ان کرنے کے بعد اس کے تصویر کے جو پیکزل پر جو کہ مشتمل ہوتی ہے وہوں میں نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں اور ایک ایک پیکزل کا جو ڈیبے کے طور پر نظر آ رہا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ دور سے بزار نظر آنے والے جو ایک رنگ تھا وہ بہت سارے رنگوں پر مشتمل ہمیں نظر آ رہا ہے یہ راستری ایمیج کلاتا ہے جو کہ ایک فیکس نمبر آف پیکزل پر مشتمل ایک ایمیج کا نام ہوتا ہے اور یہاں پر یہ بہت سارے رنگوں پر مشتمل ہے جس کو آپ مختلف آئی پیکا ٹول کے ذریعے مختلف رنگوں کو منتخب کر سکتے ہیں اب راستری ایمیج کے ساتھ جب آپ کام کر رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ کچھ حدود ہیں جن سے آپ آگے کام نہیں بڑھ سکتے ہیں کام کے دوران میں جیسے ان حدود میں ایک حد ہے کہ اس کی جو سائز ہے حجم ہے اس کو آپ اگر زیادہ کریں گے تو کیا ہوگا کہ اس کے جو پیکزل ہے وہ پھٹ جائیں گے اور آپ کو یہ تصویر ایسی معلوم ہوگی جیسے یہ پھیکا پڑ چکا ہے بلر ہو چکا ہے اب دیکھیں اس کے بارے میں میں آپ کرتا دوں جیسے یہ ایمیج ہے ہمارے پاس ہے اسوہ رسول اکرم کی کتاب کا جو ہے ایک کور بنا ہوئے اگر میں اس کو منتحب کرتا ہوں اور اس کو اگر میں چھوٹا کروں سب سے پہلے تو چھوٹا کرنے پر ہم دیکھیں گے کہ جو اس کے دور سے نظر اگر آئے تو پھر تو مجھے ٹھیک نظر آتے کیونکہ یہ جو پیکزل تھے اس کے رسٹر ایمیج کے وہ بہت سارے تھے اب وہ کام ہوئے ہیں تو کام ہونے پر تو اس کا ریزلٹ ٹھیک نظر آ رہا ہے لیکن اگر اسی کو میں انتخب کرتے ہوئے بڑا کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو ہم دیکھیں گے کہ اس کا جو ریزلٹ ہے وہ کافی پھیکا پڑ چکا ہے بھلار ہو چکا ہے جبکہ الیسٹریٹر میں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی تو اس کو آپ جتنہ بڑا چھوٹا کریں تو وہ اس کے جو ویکٹر بیس ہونے کی وجہ سے وہ اس کے پیکزل خراب نہیں ہوتے تو یہی وجہ ہے کہ جب آپ کام کر رہے ہوں فوٹو شاپ میں راشتر ایمیج کے ساتھ تو اس چیز کا ہمیشہ خیار رکھیں کہ آپ کا جو ایمیج ہے وہ ایک اچھی کوالٹی کی ایمیج پر جس کی اچھے پیکزل ہو اچھی ریزلوشن ہو مشتبیل ہونا چاہیے چنانچہ اگر ہم فوٹو شاپ میں کسی ایمیج کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو اس میں تین باتوں کا جانب بہت ضروری ہوتا ہے ایمیج کا ہوجم یعنی کہ سائز ڈیمینشن اس کی اطراف اور ریزلوشن تو یہ تینوں جان لینا بہت ضروری ہے اور جس تصویر کو جس ایمیج کو آپ نے بلاخر ڈیزائن کرنا ہوتا ہے اس کا سائز پہلے سے معلوم ہو اور جو ڈاکومنٹ ہم نیاب بناتے ہیں اس کا سائز پہلے سے سیٹ اور اس پر استعمال ہونے والی تصویر وہ بھی آپ کو معلوم ہونے چاہیے اولے سبق میں انشاءاللہ آپ کو ایمیج کے ہوجم اور اس کے ڈیمینشن اور ریزولوشن کے بارے میں بتایا جائے گا موسیقی موسیقی موسیقی